میرے بھائی حارون الرشید بہت بڑا بادشاہ ایک دن ایک اس کے دوست نے اس کو ایک مسیح اسی کہا بادشاہ تم بڑے ہو لیکن یاد رکھنا آٹھ دنوں کے بعد ایک دن علماء کی مجلس میں بیٹھ جایا کرو تیری بادشاہی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے لگائے اس کی خیر بات سمجھ میں آئی کہ بات تو بڑی سنی وہ وقت اور تھا بادشاہ وقت نکلا اپنی اس بات کو پورا کرنے کے لیے دور سے ایک نیک آدمی نے دیکھا کہ بادشاہ میری کٹیہ کی طرف آ رہا ہے اس وقت لائٹ تو ہوتی نہیں تھی نہیں چراغ یہ ہوتے تھے اس نے وہ بھی گل کر دیا کیوں گل کر دیا نہ بادشاہ سے ملوں گا نہ فتنے میں پڑوں گا آج تو ہوتا ہے نا میری بس فوٹو ایک آئے میری ایک پکچر آ جائے جو پھر میں فیس بک پہ ہر پتہ نہیں کہاں کہاں چڑھا کے شاید اس طرح ہی عزت بن جائے حرون اور رشید نے جب دیکھا ہم دیرا ہو گیا ہے سنا تھا بندہ بڑھا لیک ہے اس نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ جا لگا ہے اس عالم ربانی نے کہا کاش ان ملائم ہاتھوں کو کہیں آگ نہ چھو جائے یہ کلمات سننے تھے کہ حرون اور رشید زمین لگیا پھر اس نے معمول بنا لیا امام مالک رحمت اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے انہوں نے آ جانا مزد ہماری ساتھ ہیں چیر رکھی دو کمنٹ چیر پہ بیٹھے بادشت اتفاق سے مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ جو اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھتا ہے لوگوں کو حقیر جانتا ہے یہ ہے تکبر اور جس کے دن میں معمولی سے بھی تکبر ہوا وہ جنت نہیں جائے حرام سے کرسی پیشے گھردی نیچے بیٹھے اور امام مالک بہت چھوٹے تھے جب اللہ تعالی نے ان کو سمجھ دی اور پڑھانے بیٹھے اتفاق سے پڑھا رہے تھے ایک دن تو دو چڑیا جھگڑتی جھگڑتی آگ کی ان کے پاس گری امام مالک نے اپنی ٹوپی اتارک ان کے اوپر رکھتے تاکہ طلبہ بھی ادھر نہ دیکھے پڑھائی جاری رکھتے کوئی بیٹھنا ہوتا وہاں وہ کہتا ہے اس کو استاد مانے بیٹھے بچہ بچہ یہ ہوتا ہے خواہ نبی بنی امام مالک نے کوئی جواب نہیں دیا آرام سے ٹوپی اٹھائی دوبارہ اپنے سر پہ رکھی چڑیا اڑ گئی اور ساتھ یہ کہا النبی نبی 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 ہوتا ہے بچہ بچہ میں نبی ہوتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا پھر یہ حاروح و رشید کہا کرتے تھے جب تک میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ رکھتے نہیں پڑتا مجھے نید نہیں آتی اور بعض نے تھی نقل کیا کہ وہ کہتے تھے میں جب تک سو رکھتے نہیں پڑھ لیتا مجھے نید نہیں آتی اس لیے استقامت کا سب سے پیارا راستہ یہ ہے نیک لوگوں کی مجلس اور قرآن مجید کا ترجمہ غصے پہلے جس کوئی دو چیزیں نصیب ہو جائے کبھی سیدھی راستے پڑتا نہیں